ہم لوگ کی سب سے بڑی دشمن دا نن یہاں پہ مر چکی ہے اور یا گائز دا نن کو مارا تھا کراتوس نے اور believe me یار گائز کراتوس کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں مگر اسی کے سes ساتھ ہم لوگ کا ایک نقصان بھی ہوا ہے اور یا گائز وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا دوست گوست ریڈر مر گیا ہے اور گوست ریڈر کو مارا تھا devil boss نے یار گائز devil boss کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہیں لیکن ہم لوگوں نے ساتھ مل کے اپنے دوست گوست ریڈر کا بدلہ تو لے لیا ہے دوست گوست ریڈر کی ڈیٹ بوڈی تو آلیڈی ان لوگ کے پاس ہے وہ بھی یہ لوگ ہیلکی اندر لے کے چلے گئے ہیں آمیٹی حساب برابر ہوا ابھی ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا ہاں لیکن دکرز حساب کیسے برابر ہوا آمیٹی دنن سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ٹیول باس نے ہم لوگ کی دوست گوست ریڈر کو مارا تھا لیکن ہم لوگ گوست ریڈر کو واپس سے نرک کے اندر لے کے گئے تھی اور اب تک گوست ریڈر دوبارہ زندہ بھی ہو گیا ہوگا ہاں تم لوگ صحیح بولے ہو گوست ریڈر دوبارہ زندہ ہو گیا ہوگا لیکن حساب کیسے برابر ہوا آمیٹی گوست ریڈر ہم لوگ کا دوست ہم لوگ کے پاس واپس آئے گیا الٹائیے دنن بھی ہم لوگ کے ساتھ چلے گی نرک میں اور پھر کبھی بھی لاس سینٹوس کے اندر واپس نہیں آئے گی لیکن دا کرس ہم لوگ کی دشمن صرف دنن نہیں تھی نا ہم لوگ کی دشمن سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس بھی ہیں ہم تینوں نے ملکے اس کو بھی تو مارنا ہے لیکن آمیٹی ہم لوگ کو ابھی جانا ہوگا اگر تم لوگ چلے گئے تو سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس مجھے مار دیں گے لیکن آمیٹی ہم لوگ کو اپنے ورلڈ واپس جانا ہوگا لاس سینٹوس کے اندر ہم لوگ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے اچھا تو پھر کیا میں یہاں پہ اکیلہ رہوں گا کیا فکر مت کرو آمیٹی صبح ہونے والی ہے جیسے ہی صبح ہوگی ہم لوگ واپس چلے جائیں گے بھر یار گائز دا کرس تو واپس جانے کی بات کر رہے ہیں اگر دا کرس اور کراٹوس واپس چلے گئے تو مجھے پتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس یہاں پر آ کے مجھے چھوڑیں گے نہیں بلیو می یار گائز وہ لوگ مجھے بہت زیادہ ٹورچر کریں گے اور دا نن کی جگہ پہ میری ڈڈ بوڈی ہوگی میں آپ لوگ کو بتاؤ رہا ہوں میوار گائز ڈیول باس مجھے نہیں چھوڑے گا آمیٹی ہم لوگ جائیں کیا نہیں نہیں تم لوگ کہیں پہ بھی مت جاؤ پلیز یہاں پہ رک جاؤ میرے پاس ہم لوگ ایک دفعہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کو مار دیں اس کے بعد تم لوگ چلے جانا لیکن آمیٹی میرے خیاب سے ہم لوگ کا حساب برابر ہو گیا ابھے کیا حساب برابر ہو گیا کب سے تم لوگوں نے لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے اپنے دوست گوست ریڈا کا بدلہ تو لے لیا ہے لیکن سنچن اور چاپ تو مجھے ابھی تک نہیں ملے ہمیٹی مجھے پتہ ہے سنچن تمہارا چھوٹا بھائی ہے تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے لیکن فکر مت کرو ہم لوگ دوبارہ پھر کبھی واپس آ کے سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کو مار دیں گے ایک سیکنڈ یار گائز یہ دا کرس مجھے پاگل بنا رہا ہے تم مجھے بولو کہ تم دوبارہ یہاں پر آ کے سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کو مار دوں گے اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر ڈیول باس اور سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر آ کے مجھے مارنے والے ہیں لیکن ہا بیٹی ہم لوگ کی بھی تو مجبوری ہے ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا اگر لاؤس سینٹوس کے اندر زیادہ دیر رہے تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن کراٹوس تم بھی جا رہے ہو کیا آبیٹی مجھے بھی جانا ہوگا لیکن کراٹوس میرا چھوٹا بھائی سینچن مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے اور چوب بھی نہیں ملا ہے آبیٹی مجھے پتہ ہے کہ تم اکیلے ہو جاؤ گے لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہم لوگ کو نرک میں واپس جانا ہے لیکن تم لوگ ایک دو دن یہاں پہ رک جاؤنا ہم لوگ سرپین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کو مار دیں اس کے بعد تم لوگ چلے جانا آبیٹی بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر تو ہم لوگ واپس نہیں گئے تو گوست ریڈر زندہ نہیں ہوگا اچھا مطلب گوست ریڈر زندہ تب ہوگا جب تم لوگ واپس جاؤگے تم نے بالکل صحیح بولا آبیٹی ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے دنن کو تم لوگ ساتھ میں لے کے جاؤگے ہاں ہاں بیٹی دنن کو ہم لوگ ساتھ میں نرک میں بند کریں گے اس کے بعد یہ کبھی لاؤس سینٹوس کے اندر نہیں آئے گی دنن تو لاؤس سینٹوس کے اندر واپس نہیں آئے گی لیکن سرپین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس تو یہاں پر آئیں گے نا اور مجھے پتہ ہے جیسے وہ لوگ واپس آئیں گے وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے میں آج مرنے والا ہوں یار گائز دکرس اور کرٹوس ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ یہ دونوں کے دونوں واپس جا رہے ہیں یار گائز میں اکیلا کیسے رہوں گا مر جاؤں گا آج یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں کیا کروں مائیکل کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہوں مائیکل کی پوری کی پوری فیملی مر چکی ہے میرے پاس ایک اپشن ہے ٹریور لیکن یار گائز اگر ٹریور کے پاس گیا تو سربیان ڈانسنگ لیڈی اس کو بھی مار دے گی کوئی بھی اپشن نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی اپشن نہیں ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کروں گا میں بھی آویٹی کیا وہ بہت پریشان لگ رہے ہو پریشان نہیں ہوں گا تو اور کیا ہوں گا مجھے اپنی موت دکھائے دے رہی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کی دوست دا نن یہاں پہ مر چکی ہے اور وہ بدلہ مجھ سے لیں گے لیکن آویٹی ان لوگوں نے بھی تو سنچن اور چاپ کو مارا ہے سنچن اور چاپ کو مارا ہے اسی لئے تمہیں بولوں سنچن اور چاپ تو اٹلیس مجھے واپس مل جائے اس کے بعد میں بھی لو سنٹو چھوڑ کے چلا جاؤں گا آویٹی سنچن اور چاپ بھی تمہیں ملیں گے تھوڑا سا ویٹ کرو اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہو ویسے بھی یار گائز یہ تو میرے دوست ہیں تو صحیح مگر یار گائز ان لوگ سے دوستی ہوئے وہیں مجھے صرف چار پانچ دن ہوئے ابھی یہ لوگ میرے لئے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں گے مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن میں کیا کر سکتا ہوں یار گائز اکیلا میں یہاں پہ کیا کروں گا بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے نہیں بچوں گا سربیان ڈانسنگ لیڈی نہیں چھوڑے گی مجھے میں کہیں پہ بھی جا کے چھپ جاؤں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس مجھے ڈھونڈ لیں گے ابھی میں کافی زیادہ اکیلا فیل کر رہا ہوں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یار گائز آپ لوگوں نے لاس والے اپیسوڈ کے اندر تو دیکھا ہوگا کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کتنے زیادہ خطناک ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں آج مرنے والا ہوں لیکن یار گائز اکیلا کیسے مروں گا میں اٹلیسٹ کوئی تو ہو میرے ساتھ کوئی تو مجھے ہمت دے بٹ نہیں یار گائز میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ابھی جو بھی کرنا ہوگا مجھے خود ہی کرنا ہوگا مگر کراٹوس اور دکرس تم لوگ ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو ہاں میٹی صبح ہوگی تو واپس جائیں گے ایسے تو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے یار گائز واقعی میں کراٹوس اور دکرس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی اگر ان لوگوں نے جانا ہوتا تو یہ لوگ اسی ٹائم چلے جاتے ہیں مگر یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ صبح ہونے کا ویٹ کریں گے اور یہ سب کچھ بھی یہ لوگ میری وجہ سے کر رہے ہیں لیکن ابھی جیسے ہی صبح ہوگی یہ لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد یار گائز میں اکیلا ہو جاؤں گا مجھے آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے ہوگا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور رہے گائز بیل وائے نوٹیفیکشن کو بھی پیس کر دینا اس کے بعد مجھے لگے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور رہے گائز جب مجھے لگے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی پلان بنا کے اپنے آپ کو بچا لوں گا ہاں یار گائز اس کے بعد میں سروائیف کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ کو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں کومنٹ کر کے بھی لکھ دو ہامیٹی وی آر ہیئر اس کے بعد مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ یار گائز آپ لوگ میرے ساتھ ہو فٹا فٹ سے کومنٹ کر کے لکھ دینا ہامیٹی وی آر ہیئر ویڈیو مگر ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر کی اندر صبح ہونے والی یار گائز صبح تو آلموسٹ ہو ہی گئی ہے اور جیسے جیسے صبح ہو رہی ہے مجھے ڈر لگتا جا رہا ہے کیا کروں گا یار گائز کیسے بچوں گا میں ان لوگ سے کوئی نہ کوئی پلان تو مجھے بنانا ہوگا یار گائز کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں میں اتنی بڑی مشکلوں سے اگر میں اکیلے نکل سکتا ہوں تو یار گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ٹیول باس کو بھی میں مار سکتا ہوں بس مجھے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا اور یار گائز پلان مجھے کوئی بہت ہی زیادہ اوپی بنانا ہوگا اس کے بعد یا تو میں بچ جاؤں گا یا پھر سربیان ڈانسنگ لیڈی وغیرہ کو مار دوں گا لیکن ایسا کونسا پلان ہوگا جس سے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس مجھے ماریں گے نہیں یا پھر وہ لوگ خود مر جائیں گے سوچنا ہوگا مجھے کچھ نہ کچھ ہاں میٹی ہم لوگ چلتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دا کرس اور کراٹوس تم لوگ جا سکتے ہو فکر مت کرنا ہم لوگ رات کو دوبارہ آئیں گے کیا بات کرے ہو رات کو دوبارہ آوگے تم لوگ ہاں ہاں میٹی ہم لوگ رات کو دوبارہ آئیں گے تم بس یہ صبح کا ٹائم سروائف کر لو کسی طرح اچھا ٹھیک ہے کراٹوس میں صبح کا ٹائم تو سروائف کر لوں گا تم لوگ رات کو ضرور آ جانا ٹھیک ہے فکر مت کرو ہم لوگ آ جائیں گے ابھی رات ہونے میں تو کافی زیادہ ٹائم ہے کیونکہ ابھی ابھی تو صبح ہوئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جا کے سو جاتا ہوں ہاں ویسے ہاں گائز کافی زیادہ تھک گیا ہوں ابھی مجھے سو جانا چاہیے ویسے بھی صبح کے ٹائم تو سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس میرا کچھ بھی بگار سکتے ہیں یہ لوگ صبح کو بھی کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں لیکن میں چیک کرتا ہوں کہ کراٹوس اور کرس چلے گئے ہیں ہاں یار گائز کراٹوس اور کرس چلے گئے اور دا نن کی ڈیٹ باڈی کو بھی یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں ابھی تو میں کافی زیادہ اکیلہ ہو گیا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر سویمنگ کرتا ہوں اس سے یار گائز میرا تھوڑا سا مائنڈ فریش ہوگا پانی تو کافی زیادہ تھنڈا تھا یار گائز میں فریش تو ہو گیا ہوں مگر ایک سیکن یہ کیا چیز ہے دیکھنے میں تو یہ مجھے کسی کا خون لگ رہا ہے لیکن یہ خون کس کا ہوگا کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ خون پتا نہیں کس کا ہوگا پہلے تو نہیں تھا یہاں پر لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر لگایا خیر جو بھی ہے مجھے ابھی فٹا فٹ سے اپنے بیٹروم کے اندر جانا ہوگا اور ایک سیکنڈ کراٹوس تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ہاں میٹی مجھے پتا ہے کہ تمہیں بہت ڈر لگ رہے ہیں تم میں ایک کام کرو کہ میری یہ والی ایکس اپنے پاس رکھو لیکن کراٹوس یہ تو تمہارا ویپن ہے لیکن آمیٹی یہ میں تمہیں دیکھے جا رہا ہوں اور ویسے بھی آج رات تک ہم لوگ واپس آ جائیں گے لیکن کراٹوس یہ تمہارا ویپن میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کیا رکھ سکتے ہو آمیٹی تم اپنے پاس اس کو رکھ سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رہے میرے اس کے اندر کچھ ایسی پاوز ڈالی ہیں کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور ٹیویل باس تم سے یہ والی ویپن نہیں چھین پائیں گے کیا بات کرو سچ پہ یہ والی ویپن مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین پائے گا نہیں آمیٹی کوئی بھی نہیں چھین پائے گا ابھی میں چلتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تینکیو کراٹوس مجھے لگا تھا کہ تم لوگ کو میری فکر نہیں ہے مگر ابھی مجھے پتا چل گیا کہ تم لوگ کو میری کافی زیادہ فکر ہے تم نے صحیح بولا آمیٹی مجھے صرف تمہاری نئی سنچنو چھوپ کے بھی فکر ہے اور میں تم سے پرامس کرتا ہوں کہ جلدی ہم لوگ ان کو بھی بچا لیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے کراٹوس تینکیو تم نے مجھے اپنا ویپن دیا ابھی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں میٹی میں چلتا ہوں کراٹوس تو جار گائز کافی زیادہ اچھا ہے اس نے مجھے اپنا ویپن دے دیا ہے اور بلیو میار گائز یہ والا ویپن کافی زیادہ اوپی ہے اور بلکل میرے ہاتھ کے ساتھ چپا گیا ہے میں ابھی آپ لوگ کو تھوڑا سا زوم ان کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل میرے ہاتھ کے ساتھ چپا گیا ہے بتا نہیں کراٹوس نے اس کے اندر کیا جادو وادو کی ہے ابھی تو یار گائز یہ والا ایکس میرے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا ہے ہاں یار گائز ابھی تو سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس میرے سامنے آئے تو میں ان لوگ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میرے پاس کراٹوس کی کولاڑی ہے اور یار گائز بلیب میرے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ایک کولاڑی اگر میں نے کسی بھی گوست کو مار دی تو پھر یار گائز وہ بلکل بھی نہیں بچنے والا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یار گائز میں نے چیر کو ہلکا سمار رہا ہے اور یہ والی چیر اپنی جگہ سے ہل گئی اوپی یار گائز یہ والی کولاڑی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن مجھے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی نہیں چھوڑوں گا یار گائز کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا کراٹوس تو ہم لوگ کا کافی زیادہ اچھا دوست بن گیا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے مگر نہیں یار گائز کراٹوس کو میری فکر تھی تو اس لیے آپ لوگ کومنٹ کر کے کراٹوس اوپی لکھ دو ہا یار گائز اس سے کراٹوس بھی خوش ہو جائے گا اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ اس سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں مگر ابھی مجھے نیند بھی کافی زیادہ آ رہی ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ سوتا ہوں ہا یار گائز آج میں باہر سونے والا ہوں کیونکہ ڈرور تو ہم لوگ کو کسی چیز کا ہے نہیں ہم لوگ کے پاس کراٹوس کا ویپن ہے تو میں چپ چپ یہاں پر سکون سے سو جاتا ہوں یہاں پر تو مجھے کافی زیادہ دھوپ لگ رہی ہے لیکن ابھی سونا تو یہی پہ پڑے گا مگر ایک سگنے کام کرتا ہوں کہ اس والے امبریلا کے نیچے سو جاتا ہوں ہاں یار گائز کیونکہ یہاں پہ مجھے کافی زیادہ دھوپ لگ رہی ہے اور اتنی دھوپ میں تو کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی ابھی ٹھیک ہے یار گائز یہ والی جگہ ابھی میرے سونے کے لئے ٹھیک ہے اور میرے خیال سے تو ابھی سربین ڈانسنگ لیڈی یا پھر ڈیویل بوس تو یہاں پہ نہیں آنے والے ہیں ہاں ویسے یار گائز وہ لوگ یہاں پہ نہیں آئیں گے کیونکہ میرے پاس کراٹوس کی کولاڑی ہے نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر کوئی بھی میرے سامنے آیا تو یار گائز وہ زندہ بچ کے واپس نہیں جانے والا ہے ابھی میں ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سو جاتا ہوں یار گائز کیونکہ بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں فائنلی یار گائز نین تو میں نے کافی زیادہ کر لی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی مجھے اٹھنا چاہیے کیونکہ یار گائز شام بھی ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر رات بھی ہو جائے گی مگر کراٹوس اور دا کرس ابھی تک یہاں پر آئے نہیں ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے جا کے کچھ کھا لیتا ہوں اور ایک سیکنڈ اوپے ایک سیکنڈ یار گائز یہ تو سربین ڈانسنگ لیڈی ہے لیکن تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو ہاں میٹی میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئی اچھا اب تم اسے لڑنے کے لیے نہیں آئی میرے ہاتھ میں کلاری دیکھ رہی ہو نا یہ کراٹوس کی کلاری ہے ایک ماروں گا اور تمہارے دان ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائیں گے ہاں میٹی میں نے بولا نا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آئی تو پھر تم کس کے لیے آئی ہو یہاں پر میں تمہیں تمہارا چھوڑا بائی سنچن واپس کرنا چاہتی ہوں اچھا تو دے دو پھر سنچن دے دو اور ساتھ میں چوب بھی دے دو یہ دونوں تمہارے پاس ہی ہیں نا تم نے صحیح بولا ہا میٹی سنچن اور چوب دونوں میرے پاس ہیں اور میں تمہیں وہ دونوں واپس کروں گی لیکن ایک شرط پر ایک شرط پر کونسی شرط ہے پہلے بتاؤ تمہیں سنچن اور چوب چاہیے یہاں پھر نہیں ابے چاہیے نا سنچن اور چوب چاہیے مجھے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کیا لیکن ہامیٹی پھر تمہیں ہم لوگ کی بات بھی ماننی ہوگی ہم لوگ کی بات کیا مطلب تم اکیلی نہیں ہوگا یہاں پر میرے ساتھ ڈیول باس بھی ہے مگر وہ کدھر ہے ڈیول باس بہت خطرناک ہے میں نے اس کو دیکھا یار گائز گوست ریڈر کو اس نے بہت برے طریقے سے مارا تھا مگر ابھی یہاں کئی پر دکھائی تو نہیں دے رہے مجھے ہامیٹی میں نے تمہیں بولا ہے کہ میں تم سے دوستی کہنا چاہتی ہوں مجھ سے دوستی کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہامیٹی تم میری ٹیم کے اندر آ جاؤ بدلے میں تمہیں سن چینل چاپ بھی ملے گا تمہاری ٹیم کے اندر آ جاؤ یہ کیا مطلب میں کچھ سمجھ رہے ہیں یہاں پر کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ میں تمہاری ٹیم کے اندر آ جاؤں ہامیٹی لگتا ہے کہ تمہیں سن چینل چاپ نہیں چاہیے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے رکھو ایک سیکنڈ اوریا گائز آپ لوگ اس کے ہاتھ دیکھو اس کی دونوں کو دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں خطہ ناک ہے یار گائز یہ کافی زیادہ خطہ ناک ہے لیکن میرے پاس کراٹوس کا ویپن ہے نا یار گائز میں اس کو مار سکتا ہوں ہاں ویسے یار گائز میرے خیال سے میں اس کو مار سکتا ہوں ہامیٹی بولو پھر کیا سوچا تم نے میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے سن چینل چاپ تو چاہیے ہیں مگر تمہاری کنڈیشن کونسی ہے اور یہ ٹیم والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی دیکھو ہامیٹی تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ دا کرس کدھر ہے اس کے بعد میں تمہیں سن چینل چاپ دے دوں گی دا کرس کی لوکیشن پوچھ رہی ہے مجھ سے اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ دا کرس کدھر ہے تو پھر تم مجھے سن چینل چاپ دوگی نا دے دوں گی ہامیٹی سن چینل چاپ دے دوں گی تمہیں لیکن پہلے بتاؤ کہ دا کرس مجھے کدھر ملے گا دا کرس تمہیں نرک کے اندر ملے گا وہ ہیل کے اندر رہتا ہے ابھی مجھے جلدی سے سن چینل چاپ دے دو ہامیٹی یہ تو مجھے بھی پتا کہ وہ ہیل کے اندر رہتا ہے سن چینل چاپ ایسے نہیں ملے گا مجھے اگزیکلی بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے ابھی میں نے بتایا تو ہے کہ وہ نرک کے اندر رہتا ہے ابھی دیکھو میرے ساتھ چیٹنگ مت کرو مجھے سنچن او چوب دے دو ہا میٹی میرے ساتھ چلاک بچ بنو ایک سیکنڈ یار گائز میں اس کے ساتھ چلاک بن رہا ہوں یا پھر یہ میرے ساتھ چلاک بن رہی ہے تم نے مجھ سے پوچھا کہ دا کرس کدھر ہے میں نے تمہیں بتا جیا کہ وہ ہیل کے اندر ہے ابھی چپ چا مجھے سنچن او چوب واپس کرو نہیں تو یہ کلاری دیکھ رہی ہونا میرے ہاتھ میں یہ کراٹوس کی کلاری ہے ایک ماروں گا اور اسی ٹائم مر جاؤ گی ہا میٹی تم نے کب سے کلاری کلاری لگا کے لگا ہے مار کے دیکھ لو تم مجھے کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی یہ کلاری میرا اچھا تمہارے پاس اتنی پاورز ہیں ایک سیکنڈ میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں سنچن او چوب دیر ہی ہو یا پھر نہیں ہا میٹی سنچن او چوب تو تمہیں ملیں گے لیکن پہلے تمہیں میری بات کا جواب دینا ہوگا یہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہی یہ کہ دا کرس اور کرٹوس یہاں پہ کس ٹائم واپس آئیں گے اور اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ دا کرس اور کرٹوس رات کو یہاں پہ آنے والے ہیں اس کے بعد یہ اپنے ڈیول باس کے ساتھ مل کے دا کرس اور کرٹوس کو مارنے کی پلاننگ کرے گی نہیں بتاؤں گا یار گائز دا کرس اور کرٹوس کے آنے کا ٹائم میں اس کو کبھی بھی نہیں بتانے والا ہوں کیونکہ یار گائز کرٹوس اور دا کرس نے میرا کافی زیادہ خیال لگ ہے ایون کی کراٹوس نے مجھے یہ والی کلاری بھی دے دی ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اس کو ماری دیتا ہوں اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا اور ویسے بھی یار گائے سربیان ڈانسنگ لیڈی میرا یہ والا ویپن تو نہیں کھینچ پائے گی کیونکہ کراٹوس نے مجھے بولا تھا کہ یہ والا ویپن مجھ سے کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا ہے یہی موقع ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارنے کا نہیں بچے گی یار گائے سربیان ڈانسنگ لیڈی آج مجھ سے نہیں بچنے والی ہے 3 2 1 let's go اپے کدھر گئی ایک سیکنڈ یہ کدھر گئی اپے یار گائز ہی کہاں چلی گئی ایک دم سے ایک کام کرتا ہوں کہ سویمنگ پول کے اندر جا کے دیکھتا ہوں میرے خیال سے تو سربیان ڈانسنگ لیڈی ادھر ہی ہوگی کہاں گئی کہاں گئی ابھی تو ادھر ہی تھی بٹ نہیں یار گائز یہاں پر نہیں ہے وہ تو پھر وہ کہاں پہ جا سکتی ایک دم سے کیسے گائب ہو گئی مجھے لگا تھا کہ ایک راٹوس کے ویپن سے میں اس کو مار دوں گا بٹ نہیں یار گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی کے اوپر جیسے ہی میں نے اٹیک کیا وہ ایک دم سے گائب ہو گئی لیکن گئی تو وہ سویمنگ پول کے اندر ہی تھی بٹ یار گائز یہاں پر ہے نہیں تو پھر وہ گئی تو گئی کدھر ہامی ٹی دوبارہ میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش مت کرنا ایک سیکنڈ یہ رہی بیار گائی سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پہ کھڑی بھی ہے میں نے بولا تھا نا کہ ہامی ٹی دوستی کر لو مجھ سے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تم کراٹوس کے اس والے ویپن سے مجھے مار دوگے ابھی ہامی ٹی اگر میں تمہیں اسی ٹائم ختم کر دوں تو تم کیا کروگے نہیں نہیں وہ تھوڑی سی گلتی ہو گئی مجھ سے ہاں تم بولو کیا بول رہی تھی میں نے تمہیں بولا کہ تم مجھے کرس کی لوکیشن بتاؤ کرس تو نرک کی اندر ہے میں نے تمہیں آل لیڈی بتا دیا ہے ابھی تم مجھے سنچن اور چاپ بھی واپس نہیں کر رہی ہو ہامی ٹی میں پوچھ رہی ہوں وہ کب یہاں پر آئیں گے ابھی مجھے ان لوگوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ لوگ کب واپس آئیں گے یہاں پر لگتا ہے کہ ہاں میٹی تمہیں سنچن اور چاپ نہیں چاہیے ابھی نہیں نہیں سنچن اور چاپ تو مجھے چاہیے لیکن تم کوئی اور کنڈیشن رکھ دو ٹھیک ہے ہاں میٹی اگر تم بولتی ہو تو میں تمہیں ایک اور کنڈیشن بتاتی ہوں مجھے میری دوست دا نن واپس کرو اور بدلے میں سنچن اور چاپ لے جاؤ ہاں یہ اوپی آپشن ہے یار کائز یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے بھی گوست ریڈر تو کراٹوس اور دا کرس کے پاس او لیڈی جا چکا ہے اور میرے خیال سے اب تک گوست ریڈر زندہ بھی ہو گیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تین دوستیں ایک کراٹوس دوسرا کرس اور تیسرا گوست ریڈر ابھی اگر دا نن ہم لوگوں نے سربینٹ ڈانسنگ لیڈی کو واپس کر بھی دی تو سنچن اور چاپ میرے پاس واپس آ جائیں گے یہ اوپی پلان ہے یار کائز یہ ہو سکتا ہے ہامیٹی کیا سوچا تم نے سربینٹ ڈانسنگ لیڈی میں تمہاری بات پر سوچوں گا مجھے ایک دن کا ٹائم چاہیے ٹھیک ہے ہامیٹی تمہارے پاس ایک دن کا ٹائم ہے ابھی ویسے بھی رات ہونے والی ہے میں کل صبح تمہارے پاس آوں گی ہاں ٹھیک ہے تم کل صبح میرے پاس آ جانا لیکن یاد رہے ہامیٹی اگر تم لوگوں نے مجھے دنن واپس نہیں کی تو سنچن اور چاپ تم مریں گی مریں گے ساتھ میں تم بھی مروگے اچھا ٹھیک ہے دھمکیاں نہ دو مجھے نہیں تو میں دوبارہ ماروں گا تمہیں ہامیٹی دوبارہ مار کے دیکھ لو میں دوبارہ گائب ہو جاؤں گی لیکن اگر اس دفعہ تم نے میرے اوپر اٹیک کیا تو ہامیٹی میں بھی اٹیک بیک کروں گی اور جب میں نے اٹیک کیا تو تم بچو گے نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کرتا تمہارے اوپر اٹیک کراٹوس کی یہ والی کلاری آر گائز ہے تو کافی زیادہ خطرناک لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی ایک دم سے گائب ہو جاتی یہ پاورز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں بلیو بھی آر گائز سربین ڈانسنگ لیڈی کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں لیکن میں تم سے کل صبح کو ملتا ہوں لیکن اگر دا کرس اور کراٹوس نہیں مانے تو پھر تو پھر ہامیٹی کراٹوس اور دا کرس تو مریں گے ساتھ میں تم بھی ختم ہو جاؤگے اچھا اچھا ٹھیک ہے تمہیں دنن چاہیے نا میں تمہیں دے دوں گا لیکن تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ دا نن مر چکی ہے مجھے پتہ ہے ہامیٹی دا نن مر چکی ہے مجھے دا نن کی ڈیڈ بوڈی دے دو ٹھیک ہے میں تمہیں دا نن کی ڈیڈ بوڈی دے دوں گا اس کے بعد تم مجھے سنچن اور چاپ دو گی نا کل صبح ٹھیک گیارہ بجے میں تمہیں ائرپورٹ میں ملوں گی لیکن ائرپورٹ میں کیوں ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے کیا ہم لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے میں وہاں پہ سنچن اور چوب کو لے کر آوں گی ٹھیک گیارہ بجے تم لوگ بھی دنن کو لے کر آ جانا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دنن کل گیارہ بجے ائرپورٹ پہ لا کے دے دوں گا اس کے بعد تم مجھے سنچن اور چوب دو گی نا پرامس کرو ہامیٹی دے دوں گی تم اپنی آنکھوں سے سنچن اور چوب کو زندہ دیکھ لے نا اس کے بعد مجھے دنن کی ڈیڈ بوڈی دے کے سنچن اور چوب لے جانا لیکن جات رہے ہامیٹی ٹھیک گیارہ بجے ائرپورٹ اچھا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں آ جاؤں گا لیکن وہ میری ایک بات سننا لیکن یا گائز یہ گائب ہو گئی سربیان ڈانسنگ لیڈی گائب ہو گئی ہے اور رات بھی ہونے والی ہے ابھی بس مجھے کراٹوس اور دا کرس کے آنے کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد یا گائز سنچن اور چوب مجھے مل جائیں گے کافی زیادہ خوشی ہو رہی یا گائز سنچن اور چوب سے میں واپس سے ملنے والا ہوں مجھے تو بشواس نہیں آ رہا کہ یا گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی بھی اتنی اچھی ہو سکتی ہے کیا لیکن یہ کراٹوس اور دا کرس ابھی تک کیوں نہیں آ رہے ہیں ابھی صحیح سے رات نہیں ہوئی یا گائز ابھی شام کا ٹائم ہے میں فٹا فٹ سے دیکھتا ہوں کہ ٹائم ہو کیا رہا ہے ابھی تو رات کے نو بجلے ہیں تو کراٹوس اور دا کرس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا ان لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ لوگ رات کو آ جائیں گے تو پھر یہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آ رہے ہیں اب تک تو ان لوگ کو آ جانا چاہیے تھا لیکن آئے گائز ابھی پتہ نہیں دا کرس اور کراٹوس میری بات مانیں گے بھی یہاں پھر نہیں لیکن آئے گائز میں ان لوگ کو منا رہوں گا دا کرس اور کراٹوس کو کسی بھی طرح سے مجھے منانا ہوگا سربیان ڈانسنگ لیڈی نے پہلے مجھے بولا تھا کہ میں اس کو دا کرس کی لوکیشن بتا دوں لیکن یا گائز میں نے اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کو دا کرس کی لوکیشن نہیں بتائی ہے ابھی دا کرس اور کراٹوس کو بدلے میں میرے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہاں یا گائز کراٹوس اور کرس کو دا نن کی ڈیڈ بوڈی مجھے دینی ہوگی ایک دفعہ کہ میرے پاس دا نن کی ڈیڈ بوڈی آگئی اس کے بعد ٹھیک صبح گیارہ بجی ائرپورٹ جاؤں گا اور وہاں پہ دا نن کی ڈیڈ بوڈی دوں گا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو اور بدلے میں سنچن اور چاپ ملنے والے ہیں مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا گائز میں سنچن اور چاپ سے واپس سے ملنے والا ہوں اور اگر ایک دفعہ مجھے سنچن اور چاپ مل گئے تو پھر کل صبح ٹھیک گیارہ بجی ائرپورٹ سے فلائی کر کے میں کئی اور چلا جاؤں گا ہاں یار گائز میں لاس انٹوز کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن بس ایک دفعہ یہ کراٹوس اور دا کرس یہاں پر آجیں ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں آرہے ہیں دیڈ تو کافی زیادہ ہو گئی ہے کراٹوس اور دا کرس پتہ نہیں کہاں پر رہ گئے یہ رہے کراٹوس اور دا کرس نیچے کھڑے ہوئے ہیں ہاں میٹی ہم لوگوں نے آنے میں دیڑ تو نہیں کی نہیں دا کرس تم لوگ بالکل صحیح ٹائم پر آئے ہو لیکن ہاں میٹی تم اتنا خوش کی ہو کیونکہ میں نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے ہاں میٹی کدھر ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی نہیں نہیں دا کرس سربیان ڈانسنگ لیڈی یہاں پر نہیں ہے وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تم لوگ کی لوکیشن لیکن میں نے اس کو نہیں بتائی ہاں میٹی کیا پوچھا تھا سربیان ڈانسنگ لیڈی نے سربیان ڈانسنگ لیڈی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کراٹوس اور دا کرس میرے پاس کب آئیں گے لیکن میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا اور ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے ہم لوگ کے دشمر کے ساتھ تم نے ڈیل کی ہے ہاں میٹی بہت بڑی گلتی کی تم نے لاؤ میرا ویپن مجھے واپس کرو ہاں یہ تو تمہارا ویپن ہے یہ لو واپس لے لو ابھی بتاؤ ہاں میٹی کیا ڈیل کی ہے تم نے دیکھو سب سے پہلے مجھ سے سربیان ڈانسنگ لیڈی نے تم لوگ کا پوچھا تھا مگر میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اس کے بعد میں نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بولا کہ وہ مجھے سنچن اور چوب واپس کر دیں لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی نے مجھے کہا میں اس کو دا نن کی ڈیڈ باڈی چاہیے ہاں میٹی دا نن کی ڈیڈ باڈی ہم لوگ نہیں دیں گے ابے نئی دا کرسو کراتوز پلیز ایسا مت کرو دیکھو تم لوگ کا گوسٹ ایڈر ابھی ٹھیک ہے نا ہاں میٹی گوسٹ ایڈر تو ابھی بالکل ٹھیک ہے تو پھر وہ تم لوگ کے ساتھ کیوں نہیں آیا یہاں پر آ جائے گا ہاں میٹی گوسٹ ایڈر بھی جلدی یہاں پر آ جائے گا اور پھر ہم سب لوگ مل کے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کو ختم کر دیں گے لیکن مجھے سنچن اور چاپ کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہے دیکھو تم لوگ کو تو تمہارا دوست گوسٹ ایڈر واپس مل گیا ہے نا لیکن مجھے ابھی تک سنچن اور چاپ واپس نہیں ملے تم لوگ پلیز میری بات مانو ہم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو دا نن کی ڈیڈ باڈی دے دیتے ہیں لیکن آمیٹی ہم لوگ اس کے پر ٹرسٹ کیسے کریں گے سربیان ڈانسنگ لیڈی نے مجھے بولا تھا کہ صبح ٹھیک گیارہ بجے وہ مجھے ائرپورٹ ملے گی اور وہاں پہ پہلے ہم لوگ سنچن اور چاپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ دا نن کی ڈیڈ باڈی دیں گے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو اور بدلے میں ہم لوگ کو سنچن اور چاپ مل جائیں گے آمیٹی تم کچھ دن سبر کرو ہم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باڈس کو ماریں گے اس کے بعد سنچن اور چاپ مل جائیں گے تمہیں اپے نہیں نا دا کرس مجھے سنچن اور چاپ کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہے دیکھو ہم لوگ کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے گوزٹ ریڈا کو ڈیویل باڈس نے مارا تھا اور ابھی تم لوگوں نے گوزٹ ریڈا کو واپس سے زندہ بھی کر لیا ہے لیکن مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے مایکل اور مایکل کی پوری کی پوری فیملی بھی مر گئی اور سنچن اور چاپ بھی مجھے ابھی تک واپس نہیں ملے ہیں تم لوگ پلیز میرے لیے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو دنن واپس کر دو آمیٹی تمہاری بات ٹھیک ہے ہم لوگ کو ایک دوست مرا تھا گوزٹ ریڈا لیکن ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ زندہ کر لیا آنا داکرز تمہیں یاد ہوگا کہ سنچن کی ڈیڈ بوڈی کو میں تمہارے پاس دے کر آیا تھا اور تم نے مجھے بولا تھا کہ تمہارا دوست سنچن کو زندہ کر دے گا لیکن اسی سمیں سنچن بھی گائب ہو گیا اور تمہارا دوست بھی گائب ہو گیا ابھی دیکھو سنچن کی میرے پاس ڈیڈ بوڈی نہیں ہے مجھے سنچن چاہیے آمیٹی تم ٹھیک بولے ہو میری وجہ سے سنچن کی ڈیڈ بوڈی گائب ہوئی تھی لیکن وہ تو مرا ہوا تھا مجھے پتہ ہے مرا ہوا تھا لیکن ڈیڈ بوڈی تو تھی نہ اس کی میں اس کو کسی ہسپیٹل وغیرہ لے کے جا کے دوبارہ زندہ کر سکتا تھا تو پھر آمیٹی کیا کیوں نہیں کیونکہ داکرز تم نے مجھے بولا تھا کہ تمہارا ایک دوست نے جو کہ سنچن کو زندہ کر سکتا ہے اور تمہارے کہنے پہ میں نے سنچن کو وہ اس چاچا جی کو دیا تھا سربین ڈانسنگ لیڈی اور دنن نے تمہارے دوست کو تو گائب کیا ہی کیا ساتھ میں سنچن کی ڈیڈ بوڈی بھی لے گے چلی گئی ابھی مجھے کچھ بھی کر کے سنچن اور چوب واپس چاہیے یہ موقع میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا دیکھو سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر آئی تھی اور اس نے میرے اوپر اٹیک بھی نہیں کیا اگر وہ چالتی تو وہ مجھے مار سکتی تھی آمیٹی نہیں مار سکتی تھی تمہارے پاس میرا ویپن تھا ابھی کراٹوس تمہارے ویپن سے میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کے اوپر اٹیک کیا تھا لیکن وہ گائب ہو گئی تھی آمیٹی دیکھو گائب ہو گئی تھی اگر گائب نہ ہوتی تو مار جاتی لیکن دیکھو میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو مارنے کی بھی کوشش کی مگر وہ گائب ہو گئی ابھی پلیز تم لوگ دہ نن کی ڈیٹ بوڈی دے دونا سربین ڈانسنگ لیڈی کو بدلے میں مجھے سنچن اور چاپ مل جائیں گے اور میں لاؤس سینٹوس چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اس کے بعد کراٹوس تم دا کرس اور گوزٹ ایڈر مل کے سربین ڈانسنگ لیڈی کو مار دینا جو بھی تم لوگوں نے کرنا ہے تم لوگ کر لینا لیکن مجھے ابھی سنچن اور چاپ چاہیے پلیز دا نن کی ڈیڈ بوڈی دے دو سربین ڈانسنگ لیڈی کو اچھا ٹھیک ہے آمیٹی اگر تم اتنا کہتے ہو تو میں کچھ کرتا ہوں کچھ کرتا نہیں ہو تم لوگ ابھی واپس نر کے اندر جاؤ اور دا نن کی ڈیڈ بوڈی یہاں پر لے کر آؤ ٹھیک ہے آمیٹی ہم لوگ جاتے ہیں تم صبح کا ویٹ کرو صبح ٹھیک گیارہ بجے ہم لوگ ان ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں تو تم لوگ نو بجے تک یہاں پر آ جانا ٹھیک ہے آمیٹی ہم صبح نو بجے آ جائیں گے اور مجھے بتاؤ کہ گوست ریڈر ٹھیک ہے نا آمیٹی گوست ریڈر ٹھیک ہے لیکن پوری طرح ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اچھا اس کو پوری طرح ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا پوری طرح ٹھیک ہونے میں اس کو دو دن لگیں گے اچھا دو دن لگیں گے چلو ٹھیک ہے وہ اٹلیس زندہ تو ہو گیا نا ابھی تم لوگ واپس اپنے ورلڈ کے اندر جاؤ اور دا نن کو لے آؤ پلیز ٹھیک ہے آمیٹی ہم لوگ لے آئیں گے لیکن آمیٹی میری بات سنو ہاں کراٹوس کیا ہوا تمہیں میرا ویپن چاہیے کیا نہیں نہیں کراٹوس مجھے تمہارا ویپن نہیں چاہیے سربین ڈانسنگ لیڈی ویسے بھی ہم لوگ کی دوست بننے والی ہے آمیٹی دشمن سے کبھی بھی دوستی نہیں کرتے ہم لوگ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا تم اچھا اچھا ٹھیک ہے کراٹوس تو یار کا اس کو زیادہ ہی غصے میں ہوتا ہے ہر وقت بولتی ہو تو میں دا نن کی ڈیڈ بوڈی دا کرس کے ساتھ لے کر آ جاؤں گا اچھا اچھے لوگ ٹھیک ہے تھینکیو کراٹوس تم لوگ کتنے اچھے ہو مجھے سنچن اور چاپ واپس ملنے والے یار گائز مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ابھی تو بس مجھے کچھ بھی کر کے صبح ہونے کا ویٹ کرنا ہے جلدی سے ٹائم دیکھتا ہوں صبح کے چار بجنے ہیں مجھے بس ابھی صبح کے نو بجنے کا ویٹ کرنا ہے یار گائز جیسے نو بجیں گے نا کراٹوس اور دا کرس دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں پر لے کر آ جائیں گے اور پھر میں سیدھا جانے والا ہوں ائرپورٹ کے اندر اور پھر سربین ڈانسنگ لیڈی مجھے سنچن اور چاپ واپس کر دیں گے فائنلی یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی کا اینڈ تو ہونے والا ہے مجھے نہیں بتا تھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا اینڈ ایسے ہوگا ہارے یار گائز میں سوچ رہا تھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی میرے اوپر اٹیک کرے گی میں اس کو ماروں گا کچھ اس طرح کا ہوگا لیکن نہیں یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی بول رہے کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور بدنے میں صرف اس کو اپنی دوست دا نن واپس چاہیے دے دیں گے یار گائز دا نن کی ڈیڈ بوڈی بھی ہم لوگ دے دیں گے بس ایک دفعہ مجھے سنچن اور چاپ مل جائیں اور آئی ہوپ کہ یار گائز مل جائیں گے سنچن اور چاپ مجھے مل جائیں گے فٹا فٹ سے ٹائم دیکھتا ہوں ساڑھے چار بجرے ابھی صبح ہونے میں ٹائم ہے لیکن صبح ہونے تک میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ سو جاتا ہوں ہاں ویسے آئے گائز ابھی میرے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں فٹا فٹ سے سو جاتا ہوں اور صبح کے نو بجے آپ لوگ سے ملتا ہوں اتنی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ یار گائز پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آرہی ہے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ کی یاد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آرہی ہے ہاں یار گائز بلیو بھی مجھے ابھی سنچن اور چاپ کی بہت زیادہ یاد آرہی ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر صبح کے نو بج جائیں گے اس کے بعد دا کرس اور کراٹوس یہاں پہ دنن کی ڈیڈ بوڈی لے کر آئیں گے اور پھر مجھے ملنے والے سنچن اور چاپ میرا یہ گھر سنچن اور چاپ کے بغیر بلکل خالی ہو جاتا ہے اور یار گائز ان لوگ کی بغیر میں بھی کافی زیادہ اکیلہ ہو گیا ہوں پتہ نہیں یہ سربیان ڈانسنگ لیڈی لاؤس سنٹوس کے اندر کہاں سے آ گئی تھی ابھی نیند تو آ نہیں رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ کچھ کھا لیتا ہوں یار گائز دو تیر دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور سنچن اور چاپ کی خوشی میں تو ویسے ہی میری بوک مر گئی ہے مگر ابھی کیا کھاؤں یہاں پہ تھوڑی سی فروٹس پڑے ہوئے ہیں مگر نہیں یار گائز دل نہیں کر رہا ہے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی مجھے صرف اور صرف سنچن اور چاپ سے ملنا ہے اتنے دن ہو گئے یار گائز سنچن اور چاپ سے نہیں ملا ہوں بتا نہیں یہ لوگ کس حال میں ہوں گے صبح بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ابھی تک یہ لوگ آئی کیوں نہیں یار گائز نو بجنے والے ہیں فائنل یار گائز نو بجنے میں تقریباً پندرہ منٹ ہے آج جائیں گے ابھی کراٹوس اور دکرس یہاں پر آجائیں گے ملنے والا ہوں یار گائز میں سنچن اور چاپ سے ملنے والا ہوں کراٹوس اور دکرس کہاں پہ رہ گئے یار گائز کافی زیادہ ٹائم ہو گئے ساڑھے نو بجنے والے ہیں ان لوگوں نے بولا تھا کہ یہ لوگ نو بجے آجائیں گے کہیں ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا نہیں یار گائز ایسے نہیں ہو سکتا یہ رہ ہاں میٹی یہ لو دا نن کی ڈیٹ بوڈی لیا ہے ہم لوگ تینکیو دکرس تم کتنے زیادہ اچھی ہو ابھی دا نن کی ڈیٹ بوڈی میں دوں گا سر بے ڈانسنگ لیڈی کو اور پھر بدلے میں سنچن اور چاپ مل جائیں گے مگر ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور لیڈی ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہم لوگ کو جلدی سے جانا ہوگا ائرپورٹ ہاں میٹی ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے تم خود ہی جاؤ لیکن دکرس تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو گیا نہیں ہاں میٹی ناراض تو نہیں ہو لیکن تمہارے ساتھ جانے کا دل نہیں کر رہا اوے کراٹوس بولو نا اس کو ہاں میٹی جب تم نے بولا تھا کہ تم نے سر بے ڈانسنگ لیڈی کے ساتھ دوستی کی ہے تو اسی سمیتہ دکرس کو بہت زیادہ گصہ آیا اچھا تو اس بات پہ گصہ ہے وہ مجھ سے اچھا دکرس دیکھو سوری کرتا ہوں نا میں تم لوگ سے ابھی تم لوگ فٹا فٹ سے میرے ساتھ ائرپورٹ چلو ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ٹھیک ہے ہاں میٹی ہم لوگ چلتے ہیں ائرپورٹ لیکن ایک بات یاد رکھنا جب تک سر بیان ڈانسنگ لیڈی کو میں مار ہوں ہاں نہیں ہم لوگ اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں کرنی ہے بس ایک دفعہ سنچنوں چاپ مل جائیں اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے ابھی تم لوگ یہیں پہ ویٹ کرو میں گاڑی کا بندو بس کر کے آتا ہوں پورا کا پورا لاؤس انٹوز ہے سب لوگ لاؤس انٹوز چھوڑ کے چلے گئے ہیں مگر مجھے ابھی گاڑی دھونڈ نہیں ہوگی بٹھ ابھی گاڑی ملے گی کہاں سے شرما جی بھی لاؤس انٹوز چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیا کروں گاڑی دھونڈ نہیں ہوگی مجھے لیکن ابھی گاڑی کہاں پر ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ لاؤس انٹوز سٹی میں جا کے دیکھتا ہوں نیچے مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے کیونکہ سارے کے سارے گھر تو یہاں پہ کھالی ہیں اور گھروں کے اندر تو کوئی بھی گاڑی ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ نیچے ڈاؤن ٹاؤن میں کسی کی گاڑی پارک ہوئی ہو پٹا فر سے وہ والی گاڑی اٹھا کے نکل جاؤں گا بٹی آر گائز ابھی گاڑی بھی تو نہیں مل رہی ہے کہاں چلے گئے وہی ایک گاڑی دکھائی دے رہی ہے مجھے یہ وائٹ والی گاڑی آر گائز ابھی ابھی یہاں پر پارک ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ والا بندہ دوبارہ گائب ہو جائے مجھے اس کی وائٹ والی گاڑی چاہیے ہوگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وائٹ والی گاڑی آئی تھی یہاں پر اور یہ رہی گاڑی مجھے مل چکی ہے اور اس کے اندر کیا ملاحظہ بندہ کنہا ہے پہ یار گائز گاڑی کیا خود چل کے آئیے کیا theology آئیے پر اس کے اندر بندہ نہیں ہے کیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ گاڑی کھڑی بھی ہے لیکن اس کے اندر بندہ نہیں ہے دروازہ بھی کھولا ہوئا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہیں سرویان ڈانسنگ لیڈی میری help تو نہیں کر رہی ہے مگر نہیں ہیں گاڑی سرویان ڈانسنگ لیڈی میری help کیوں کرے گی یہاں پہ بندہ آیا تھا اور پھر میرے خیال سے سامنے والی بلڈنگ کے اندر چلا گیا ہوگا ہاں یار گائز سامنے والی بلڈنگ کے اندر چلا گیا ہوگا لیکن خیر ابھی بندہ جہاں پہ بھی گیا ہے ہم لوگ کو گاڑی مل گئی ہے گاڑی لے کے نکلتا ہوں سینچن اور چاپ سے ملنے کا کافی زیادہ دل کر رہا ہے مگر ابھی گاڑی مجھے لاس انٹوس کے اندر صرف ایک ہی نظر آئی ہے مجھے بالکل سیفلی اس کو اپنے گھر لے کے جانا ہے کیونکہ یار گائز مجھے پتا ہے کہ دوبارہ تو مجھے کوئی بھی گاڑی ملنے نہیں والی ہے تو جو بھی ہے ابھی یہی ہے اس کے اندر کراٹوس بھی آ جائے گا دا کرس بھی آ جائے گا اور دا نن کی ڈیڈ باڈی کو ہم لوگ اوپر رکھ لیں گے ہاں یار گائز اوپر رکھ لیں گے اور ایک سیکنڈ یہاں پہ بلیک والی گاڑی ہے میرے خیال سے تو یہ بندی ابھی تک لاؤ سینٹوس کے اندر ہی ہیں لیکن ابھی گاڑی بلیک ہو یا وائٹ ہو اس سے ہم لوگ کو دکت نہیں ہے مجھے چاہیے صرف اور صرف سنچن اور چاپ آجو کراٹوس اور دا کرس میں گاڑی لے کر آ گیا ہوں آبیٹی ابھی آتے ہیں ہم لوگ دا نن کی ڈیڈ باڈی کتا رکھیں دا نن کی ڈیڈ باڈی کو گاڑی کے اوپر رکھنا ہوگا ہم لوگ کو میں تو بہتا ہوں کہ گاڑی کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں گاڑی کے اندر رکھو یا گاڑی کے اوپر رکھو بات تو ایک ہی ہے بس ایرپورٹ تک لے کے جانا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے آمیٹی گاڑی کے اوپر رکھ دیتے ہیں بیٹھو گاڑی کے اندر اچھا ٹھیک ہے میں بیٹھ رہا ہوں تم لوگ ڈیڈ باڈی کو اوپر رکھ دو فائنلی یار گائز دا نن کی ڈیڈ وڈی ہم لوگ کی گاڑی کے اوپر ہے اور دکرز تمہاری منڈی بھی گاڑی سے اوپر نکل رہی ہے آبیٹی میرا مو بڑا ہے میں کیا کروں ہاں تمہارا صرف مو نہیں بڑا ہے تمہاری ہائٹ کافی زیادہ اونچی ہے اور اسی لئے تمہارا آدھا مو تو گاڑی کے اوپر نکل رہا ہے کافی زیادہ خطرہ گوست ہے یار گائز یہ لوگ ایک ہن دا نن کی ڈیڈ وڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے اوپر کتنی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہے آبیٹی تمہیں خوشی ہو رہی ہے سنچنوں چاپ سے ملنے کی آنا تکرز تمہیں میں کیا بتاؤں کہ مجھے سنچنوں چاپ سے ملنے کی کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ایک دفعہ بس میں سنچنوں چاپ کو دیکھ لوں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا اور ابھی لاؤس سینٹوز کے اندر گاڑیاں بھی نہیں ہیں تو گاڑی بھگانے کا بہت مزہ آ رہا ہے ہاں یار گائز میں فل سپیڈ میں یہ والی گاڑی ائرپورٹ لے کے جانے والا ہوں یہاں سے بلکل ساپنے کی طرف ائرپورٹ ہے اور ایک سیکنڈ ایک کالی گاڑی اور بھی گھوم رہی ہے ہاں پر آبیٹی بس کچھ ہی لوگ بچیں لاؤس سینٹوز کے اندر اور اگر تم بھی چرے جاؤ گے تو پیچھے صرف ہم لوگ رہ جائیں گے مجھے پتہ ہے کراٹوس اور داکرز تم لوگ بلکل اکیلے رہ جاؤ گے اس کے بعد تم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور داکرز کا جمپ کے مقابلہ کرنا مگر ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا ہے آبیٹی چھوڑو ان کو نکلو یہاں سے اچھا اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں بھی ائرپورٹ ہی جا رہا ہوں لیکن ہاں میں تم لوگ کو یہ بول رہا تھا دیکھو لاؤس سینٹوز تو پورا کا پورا خالی ہے تو تم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کو اٹھا اٹھا کے پٹکنا مجھے دکت نہیں ہے مجھے بس سینٹوز اور چاپ چاہیے مل جائیں گے آبیٹی سینٹوز اور چاپ بھی مل جائیں گے ٹائم کیا ہو رہا ہے ٹائم تو میں نے دیکھا ہی نہیں ابھی یار گائز گیارہ بجنے والے ہیں گیارہ بجنے میں صرف اور سیف چھے منٹ باقی ہیں کوئی بات نہیں آبیٹی ہم لوگ ائرپورٹ بھی پہنچ گئے فائنلی یار گائز ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی ائرپورٹ کہاں سے جاؤں شورٹ کٹ مارتا ہوں ہاں یار گائز شورٹ کٹ ماروں گا کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے مگر ایک سیکنڈ یہ والا شورٹ کٹ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو تو نہیں پتا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والی روڈ لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد لاؤس سینٹوز ائرپورٹ کے بلکل مین گیٹ پہ ہی مجھے سربیان ڈانسنگ لیڈی مل جائے گی آمیٹی لوکیشن نہیں بتائی کیا اس نے نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی نے مجھے بولا تھا اور ایک سیکنڈ یہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور میں کب سے گاڑیاں کو ڈون رہا تھا چلو کوئی بات نہیں آمیٹی گاڑیاں ہم لوگ کیجئے والی بھی ٹھیک ہے مگر ابھی ہم لوگ کو سنچن اور چاپ چاہیے سنچن اور چاپ کو لینے کے لیے تو ہم لوگ ائرپورٹ جا رہے ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ائرپورٹ بھی خالی ہے ایک سیکنڈ جا گائز یہاں پہ اندر سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا اور وہ بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ ائرپورٹ بھی خالی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے یار گائز لاس انٹوس کے سارے کے سارے لوگ لاس انٹوس چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر میں ابھی ائرپورٹ کے اندر تو آ گیا ہوں سربیان ڈانسنگ لیڈی دکھائی نہیں دے رہی ہے کہاں گئی یار گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی ابھی تک یہاں پہ نہیں آئی کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ لیٹ کیسے ہو سکتی ہے کراٹوس ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ہاویٹی مجھ سے کیا پوچھتے لوگ کیا کریں گے جیسا سمجھ آتا ہے وہ ایسا کروں اچھا اچھا ٹھیک اتنا گصے میں کیوں ہو گصے میں نہیں ہوا ہاویٹی میں بولتا ہی ایسے ہو اچھا پھر ٹھیک اگر ایسے بولتی ہو تو پھر دکت نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ تم میرے اوپر گصہ کر رہے ہو تو سوچا کہ ایک دو مکہ مار دوں تمہیں آبی ٹھیک مجھے کیسے مکہ مار سکتے ہو تم ابھی مزاق کر رہا ہوں ڈروں میں تمہیں نہیں ماروں گا میں آبی ٹھیک مزاق کا ٹائم نہیں ہے ابھی ہاں مجھے پتا ہے مزاق کا ٹائم نہیں ہے لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی بھی تو نہیں ہے یہاں پر کہاں جا سکتی ہے ایرپورٹ بلایا تھا اس نے مجھے گیارہ بجے اور میں ٹھیک گیارہ بجے ایرپورٹ پہنچ بھی گیا ہوں تو پھر یہ کدھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والے جہاز کے اندر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جہاز کے اندر بیٹھی بھی ہو آبی ٹھیک سربیان ڈانسنگ لیڈی جہاز کے اندر کیوں بیٹھے گی تو پھر دکرس کدھر ہے کہاں پہ ڈھونڈوں اس کو میں ایک تو اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے نے تو کال کر کے پتا کر لیتا کیا کروں کیا کروں دکھائی نہیں دے رہی ہے کہیں پہ بھی یہ تو سارے کی سارے جگہ ہم لوگوں نے دیکھ لیے ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والے رنوے پر جا کے دیکھتا ہوں مگر ایک سیکنڈ اس سے پہلے اس والے ہینگر کے اندر بھی دیکھ لیتا ہوں مگر نہیں یار گائز یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے سامنے والے رنوے پر ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی سربین ڈاسنگ لیڈی نے جھوٹ بولا ہے تم سے اوہے نئے نئے داکرس ایسے کیسے ہو سکتا یہ رہے اوہے یار گائز سنچن آچا اب یہ رہے آمیٹی گاڑی کو وہیں پہ روک دو اچھا ٹھیک ہے گاڑی روک دی ہے میں نے آمیٹی تمہیں میں نے بہت آگے یہاں پر اکیلے آنا نہیں تمہیں مجھے اکیلے آنے کا تو نہیں بولا تھا تم نے مجھے بولا تھا کہ دا نن کو ساتھ میں لے کر آنا اور دیکھو میں دا نن کی دیڈ بوڈی کو لے کر آ گیا ہوں لیکن آمیٹی ساتھ میں تم ان کو کیوں لے کر آئے ہو کیونکہ دا نن کی دیڈ بوڈی تو انہی لوگوں کے پاس تھی چلو ٹھیک ہے آمیٹی اگر تم ان لوگوں کو لے کر آئی گئے ہو تو کوئی بات نہیں دا نن کی دیڈ بوڈی کو یہاں پر میرے پاس لے کر آؤ اکیلے لیکن پہلے تم سنچن اور چوب کو یہاں پر بھیجو آمیٹی جیسا بولی ہوں ویسا کرو اچھا ٹھیک ہے ایک دفعہ تمہیں سنچن اور چوب مل کے آمیٹی اس کے بعد میں چھوڑوں گا نہیں اس کو اچھا ٹھیک ہے دا کرس مجھے پتا ہے تمہیں اس کے اوپر کافی زیادہ غصہ ہے لیکن تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم نے اس کو مارا کیوں تھا آمیٹی بعد میں بتاؤں گا پہلے دا نن دے کر آ اس کو اچھا ٹھیک ہے دے کر آتا ہوں تم دولوں میرے اوپر نظر رکھنا مجھے لگ رہا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو یہ حشیاری کرے گی فکر مت کرو آمیٹی تمہارے ساتھ ہیں ہم لوگ اچھا ٹھیک ہے یہ لو سربین ڈانسنگ لیڈی لے کر آ گیا ہوں میں اس کو ابھی سنچن اور چوب کو ساتھ میں لے کے جا سکتا ہوں کیا ایک نمبر کا پاگل ہے آمیٹی بہت بڑی گلتی کرنے جا رہا ہے آمیٹی وہی پہ رک جاؤ ابھی گوست ریڈا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ دانان کدھر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ ہی پڑتی سربین ڈانسنگ لیڈی دانان کدھر ہے آمیٹی کون سی دانان کی بات کر رہے ہو تم ابھی آر گائز مجھے سنچن اور چوب کو یہاں سے لے کے نکلنا ہوگا فٹا فٹ سے سنچن اور چوب تم لوگ میرے ساتھ چلو ابھی سنچن اور چوب میں تم لوگ سے بات کرو میرے ساتھ چلو ابھی سنچن اور چوب گنگی ہوگئے کہ تم لوگ فٹا فٹ سے میرے ساتھ چلو ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا آمیٹی کون سے سنچن اور چوب ایک سیکنڈ یہ سنچن اور چوب نہیں ہے کیا یہ لو آمیٹی دیکھ لو سنچن اور چوب کو ابھی آر کا ایسی تو ٹیول بوس ہے لیکن تمہاری باقی کی باڈی کدھر ہے سنچن اور چوب چاہیے تھے نا تمہیں آمیٹی تم بھول کیسے گئے کہ ہم ٹیول ہیں اور کسی کے بھی روپ میں تمہارے سمنے آ سکتے ہیں ابھی بتاؤ کہاں پہ جاؤ گے تم مجھ سے بچ گئے دا نن ہم لوگ کے پاس واپس آ گئی اور تم لوگ کا کرٹوس اور دا کرس بھی گیا کام سے کیا مطلب کرٹوس اور کرس گیا کام سے دیکھو آمیٹی ان کا عشر اوہے نئی 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 دا کرس تم ٹھیک ہو نا کرٹوس مجھ سے بات کرو آمیٹی تمہیں بولا تھا میں نے کہ ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا ابھی نئی نئی میں تم لوگ کو بچا لوں گا دا کرس تم ٹھیک ہو نا بہت بڑی گلتی کر دی آمیٹی تم نے بیٹو بائک کے اوپر سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ٹیول باس تم لوگ کو چھوڑوں گا نہیں میں گوست ایڈر مجھے معاف کر دو بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے آمیٹی تمہارا بندوں بس بات میں کروں گا میں لیکن گوست ایڈر میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہمیٹی اگر میں نہ آتا تو تم بھی جل کے راک ہو چکے ہوتے لیکن گوست ایڈر تم واپس آگئے ہو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیرا کہ میں واپس آگیا ہوں لیکن یہ کیا کیا تم نے میرے دو ہی تو دوست تھے اور تم نے ان کو بھی آگ میں چلا دیا لیکن گوست ایڈر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کریں گے تمہیں دا کرس اور کراٹو سے بتائی نہیں تھا کہ ان لوگ کے اوپر مشواس نہیں کرنا ابھی گوست ایڈر ہو گیا نا کیا کروں میں چپ چاپ کھڑے رہو یہی پر پہ یار گوست ایڈر تو کچھ زیادہ گصہ کر رہے ہیں گصہ نہیں کروں تو تمہیں کیا پھولوں کا ہار پہناوں میں یہی پر رکھوں میں آتا ہوں تمہارے پاس واپس اتنی بڑی گلتی ہامیٹی کیسے کر سکتا ہے مجھے اپنے دو لوگ کے دوڑوں دوستوں کو بچانا ہوگا بدلے میں پھر کیوں نہ میری جان چلی جائے گوست ایڈر میرے دوست نکل جاؤ یہاں سے نہیں کراتوس میں تمہیں بچا کے جاؤں گا میرے دوست گوست ایڈر یہاں سے نکل جاؤ اور اس سب میں ہامیٹی کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس کو کچھ بھی مت کہنا کہاں گائب کر دیا تمہیں میرے دوستوں کو ابھی اگلی باری گوست ایڈر تمہاری ہوگی چلدی ملوں گا تم لوگ سے میں واپس رہنے ذرا جا کے ہامیٹی کو تو بچانو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے گوست ایڈر واپس آ گئے کیا تم تم نے بہت بڑی گلتی کر دیا ہامیٹی کراٹوس اور دا کر سربیان ڈانسنگ لیڈی کے قبضے میں لیکن گوست ایڈر میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تمہاری گلتی نہیں ہے تو پھر کس کی گلتی ہے دل تو کرتا ہے کہ تمہارا مو توڑ دوں میں ابھی مارو مت دیکھ تو تمہارا ہاتھ اتنا زیادہ بھاری ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے آبیٹی میرے دولوں کے دولوں دوست مر گئے تمہاری وجہ سے اب بتاؤ کہاں سے لے کر آوں گا میں ان کو واپس اچھا ٹھیک ہے بس کرو نا لگ رہی ہے تنی زیادہ دور کی مار رہے ہو تم یہاں پہ صرف اور صرف کراٹوس کی وجہ سے زندہ ہو کیونکہ کراٹوس سے مجھے بہت آگے ہامیٹی کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری گلتی تمہاری ہے اب ایک گوست ایڈر میں بولنو کہ مارنا بند کرو نہیں تو میں تمہارے دان توڑ دوں گا تمہیں کس نے بہا تھا کہ یہ بے وکوفی کرو لیکن دہ کرس اور کراٹوس بھی تو میرے ساتھ تھے نا وہ لوگ مجھے منع کر دیتے تمہیں شاید پتا نہیں کہ ہامیٹی میں دور سے بندے کو دیکھ کے پہچان سکتا ہوں کہ وہ ریال ہے یہاں پھر فیک جیسے ہی میں نے سنچر اور چوب کو دیکھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ ٹیویل بوس ہے اور میں نے تم لوگ کو بولا بھی تھا کہ رک جاؤ تم نے جیسے ہی بولا رک جاؤ میں رک تو گیا تھا لیکن اس ٹائم تک تو دہ نن میں نے دیتی تھی نا اس کو اس کو کس کو آمیٹی ابے اس کو وہ سربینٹ آنسنگ لیڈی کو تو مگر دو منٹ پہلے آ جاتے تو میں دہ نن نہیں دیتا اس کو چپ کر کے کھڑ رہا آمیٹی مجھے بلیم کر رہے ہو ہاں تمہاری گلتی ہے ساری کے ساری میرے دونوں کے دونوں دوست چلے گئے تمہاری وجہ سے بتاؤ ابھی کیا ملے تمہیں مل گئے سنچنہ چاپ نہیں سنچنہ چاپ تو نہیں ملے الٹا کراتوس اور دکرس چلے گئے اب ہم لوگ کیا کریں گے ابھی جو بھی کروں گا میں کروں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ تمہیں زندہ کس نے کیا ہے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا تمہیں لیکن تم یہ بات تو مانتے ہونا کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے آہا مجھے پتہ ہے تمہاری گلتی نہیں ہے لیکن ابھی آگئے کا کیا پلان ہے ابھی مجھے اس کو یہاں پر لے کر آنا ہوگا جس نے مجھے زندہ کیا تھا تمہیں کس نے زندہ کیا تھا ہیل گوڈ نے زندہ کیا ہے مجھے ہیل گوڈ نے لوسیفر نام ہے اس کا ابھی لوسیفر آنے والا ہے کہ یہاں پر ابھی جو بھی کرے گا ہم سب کا باس لوسیفر کرے گا گوست ایڈا تمہیں کام کرو کہ لوسیفر کو بولو کہ ابھی یہاں پر آ جائے اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے لکھ دے لوسیفر اوپی یا پھر ہیل گوڈ اوپی اس کے بعد وہ یہاں پر آئے گا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں تو یار گایز آپ سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں کامنٹ کر کے ہیل گوڈ اوپی یا پھر لو سیفر اوپی لکھ دو اس کے بعد یار گائز یہاں پر ہیل گوڈ آئے گا اور ابھی ہم لوگ کو وہی بچا سکتا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی نے ہم لوگوں کو دھوکا دیا ہے اور بدلے میں یار گائز دا کرس اور کراٹوس بھی چلے گئے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار گائز گوشٹ بھی اتنی زیادہ خطرناک پلاننگ کر سکتے ہیں لیکن خیر ابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے پتہ نہیں ابھی آنے والے اپیسوڈ کے اندر کیا ہو گیا آئے گائز میں آپ لوگ سے نیکس اپیسوڈ کے اندھے ملتا ہوں تیل دن تکیر اور با با بای